ملک اور دہشت گردوں ان کے سہولتکاروں کے خلاف آپریشن ضرب از کس طرح رد الفساد میں تبدیل ہوا جانی اس ریپورٹ میں نئے سال کا سورج دہشت کے سیاہ بادلوں میں تلو ہوا دشمن نے ضرب از کی کامیابیوں پر ضرب لگانے کی بزدلانہ کوشش کی انتھک کوششوں سے قائم ہونے والا ام وحشت کے پجاریوں کو ایک آنکھ نبھایا قوم نے جو ہی سکھ کا سانس لیا دہشت گردوں نے پشت پر پار کر دیا کہیں سبزی منڈی حتف بنی تو کبھی نہتے میڈیا کو نشانہ بنایا گیا بنجاب اسمبلی کے باہر پور امن مظاہرین ہو یا سہون میں قلندر کے مزار پر دھمال کرتے ظاہرین درجن بھر حملوں میں پارا چنار سے پشاور لاہر سے خیبر دیڑھ سو سے زائد قیمتی جانے خون میں لہلا دی جائیں جب دشمن مکاریوں پر اترا تو بھرپور جواب سامنے آیا یہ ضرب عز کا غیظ و غضب رد الفساد میں بدل گیا تو رد الفساد ان چیزوں سے منسلک گیا کہ ملک کی اقتصادی ترقی معاشی خوشحالی کو متاثر نہ ہونے دیں لوگوں کو پوری طرح مواقع ملیں تمام پرجیکٹ بقیدہ قومی ترجیحات کے مطابق ان بورڈ ہوں تو میرے خیال ہے یہ پھر بڑا کڑا اور چیننجنگ ٹیم آیا ہے ہمیں آرے تمام قومی داروں کے اوپر میرے خیال ہے کہ رد الفساد یہ اب آخری اور بلکل ہتمی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک مکمل سکون اور مکمل اتوانان ملے اور ملک صحیح طور پر اقتصادی ترقی اور سیاسی استقام کی طرح روان دبا ہو جائے شہروں میں سرائیت کرتی دہشتگردی میں عوام محفوظ ہے نہ فوجی جوان اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اہلکار دہشتگردوں کے اس خونی پیغام کی بازگشت پچھلے تین مہینے میں وقتن فوقتن سنائی دیتی رہی ایسے میں ضروری تھا کہ سابقہ فوجی آپریشنز کا سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کی خامیہ بھی دور کی جاتی ضرب ازد کا حدف سرحد پر موجود دہشتگرد تھے تو رد الفساد پورے پاکستان میں پھیل گیا دہشتگردوں کی باقیات ہوں یا انہیں مدد دینے والے سہولتکار دشمن ملک کے کسی کونے میں چھپا ہو یا سرحد پار تمام فوسز اور ایجنسیز نے ناسور کو جڑ سے اکھارنے کا پکہ ازن کر لیا رد الفساد کا مقصد اب تک کے آپریشنز کے سمرات کو بچانا اور سرحدی کنٹرول کو مضبوط بنانا ہے جو دہشتگرد سوسائیٹی کے اندر آگئے ہیں یا ان کے سہولتکار آگئے ہیں ٹارگٹ ہوگا اور انہی کو نکال نکال کر پکڑا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپریشن رد الفساد کا سکوپ بہت زیادہ بروڈ ہے بدنیزبت زربی عزب کے زربی عزب کامیاب ہو گیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک جوگرافیکلی ایک سمالر لیول پر تھا اگرچہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں وہ بہت پورے پاکستان کے لیے بڑا ہو گیا تھا وہ آپریشن ایریا لیکن وہ اتنا نہیں بڑا تھا رد الفساد بہت گرینڈ آپریشن ہوگا جو کہ پورے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ مویت ہوگا ضرورت ہوتی ہے انتہا پسندی ایک ایسی سوچ ہے جو کئی دہائیوں سے ملک میں سرائیت کرتی آئی ہے کئی دہائیوں سے دہشتگرد تنظیمیں قبائلی علاقے میں پسماندہ ماحول کا فائدہ اٹھا کر ملک دشمنی کو ہوا دیتی رہی ہے لیکن دہشتگرد اچھا یا برا نہیں وہ صرف دہشتگرد ہے جس کو اس پاک سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ملک میں مضموم ارادے سے داخل ہونے والا کسی بھی طرح رحم کا مستحق نہیں نہتے عوام کو بازاروں پارکوں اور عبادتگاہوں میں نشانہ بنانے والے مسلمان تو دور انسان کہلانے کے لائق نہیں دیکھئے یہ اچھے برے کا تو معاملہ جو ہے وہ بارڈر ایریا تک ہو سکتا ہے ملک کے اندر نہیں ممکن وہ اصل میں آیا ہی پاکستان کے خلاف ہے وہ دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے پاکستان کو تو میرا یہ خیال ہے کہ رتوی فساد میں کہیں پر بھی اچھے اور برے دہشتگرد اچھے اور برے طالبان اچھے اور برے کسی بھی قسم کے اس تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگرچہ پاک افغان سرحد پر پہاڑی علاقوں میں چھپے دہشتگرد اب بھی ایک خطرہ ہے سہولتکار ملک کے کونے خدروں میں اپنا وجود ضرور رکھتے ہیں لیکن ان سب کو چن چن کر ختم کرنے کے لیے آپریشن رتوی الفساد پوری آب و تاپ کے ساتھ جاری ہے ضرب عزب کے بعد یہ ضروری ہے کہ رتوی الفساد کی صورت میں تمام دہشتگردوں کو بلا امتیاز نشانہ بنایا جائے ملک میں ایک بھی دہشتگرد کی موجودگی ہرگز برداشت نہیں کی جا سکتی جس کے لیے انہیں جڑ سے اکھارنا اولین ترجی ہے